اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں بپا ہوا ہے اور غیر عرب مسلم ورل میں بھارت کا خنجر اور دونوں خنجر کا نشان ہے کبھی نقشہ دیکھا ہو اسرائیل تو واقعیتاً خنجر کے معنیم تھا جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر کی اوپر دستہ اور نیتے وہ پھل عالم عرب کے سینے میں پیوست یہی بھارت کا حال ہے آپ نقشہ دیکھئے کشمیر خجر کے دستے کے معنیم تھے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے اور اسے نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا اور وہ جو بنگال بشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائشیا حلیدہ ہو گئے اس پورے کو ذہن میں رکھئے تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوست حالات اتنے بائیوز ہوئے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مزاق اڑتے ہیں ہمارے وسائل ان کے دیرے تسلط ہیں ان کے طبزے میں ہیں ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشنز وہاں سے آتی ہیں ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بندی ہیں پھر کہاں سے ہو جائے گا اَنَّا يُحِيَ حَدِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِحَا کیسے تنزا کرے گا میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے اپنی تاریخ اپنی امت کی کل تاریخ کے پانچ ادوار گناہ دیئے حضرت نومان بن بشیر کی حدیث مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی موجود رہے گی یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا دوسرے دور کی خبر دی پھر ایک دور آئے گا خلافت کا این نبوت کے نقص قدم پر کوئی فرق نہیں ہوگا وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے جو کا تُو قائم رہے گا میرے نقص قدم پر وہ خلافت ہوگی فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا ثُمَّ تَكُونُوا مُلْكَنْ عَاؤْوَمْ ظَالِمْ بُلُوْقِيَتْ بابشاہی محل بنیں گے چھاٹ جمیں گے ظلم کا سکہ رواہ ہوگا ناجائز قتل ہوں گے حجاج اپنے یوسف کے ہاتھوں سینک رو تابعی محمد ابن قاسم بلا کر صحیح کر دیئے گئے ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نمائے ہند جو ہے ہندین پیلنسولہ اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا لیکن ملوکیت کو کبھی یہ بردارٹ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے پاپولر ہونا شروع ہو جائے ان کے اقتدار کے لیے ختمہ ہو سکتا تھا اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ حرہ ہوا مدینہ کی بے حرمدی ہوئی تین دن تک اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے میں اب کیا کیا گنوا ہوں حضور نے جب فرمایا سمتکون ملکن عاؤزن کات کھانے والی ملوکیت یہ اسی کی شرعہ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا دے پھر چوتھا دور آئے گا سمتکون ملکن جبرین پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا عصفت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا اب کیونکہ یہ دور اور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں لہذا اب آپ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت جاہے ظالم تھی بادشاہ مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے ان میں بہت اچھے اچھے بھی ہوئے ہیں تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے اندہ بیسالیں ہیں اندہ بادشاہوں کی شاید تاریخ کے اندر کوئی اور بیسالیں پیش نہیں جا سکے لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا کہیں ہم تاجے برطانیہ کے غلام بن گئے ملکہ برطانیہ شاہ برطانیہ اسی میں وہ الملحمت العظمہ ہوگی اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مسائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوگے اور کچھ روز سزاؤں سے لہو برسے گا اور غمناک یہ تاریخ اندھیرے ہوں گے لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا پھر دور آئے گا خلافت علا بن حاج النبوہ کا دوبارہ وہی دور میں نے ہی وہ نظام جو محمد الرسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر ہے میرے کئی دوشتوں نے کہا ہو کر رہے گا اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا نبی کہہ دیجئے اندری اقریبن انبعیدن ما توعدون لوگوں جو وعدات ان سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں ہوگا ضرور پورا اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف وردی نہیں کرو